یہ بہت ضروری ہے چوتھی چیز جو ہم دیکھیں گے ایک ملک کے ترقی کے لئے جو ضروری ہے وہ ہے کہ eradicating communal violence ایک ملک جب تک ترقی آفتہ ملک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر communal violence ہوتا ہے communal violence کیا ہے دو سمودائے کے لوگ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر کاس کے نام پر یا کسی ایک سونچ کے ناتے ایک دوسرے سے لڑ پڑے بھیڑ پڑے یاد رکھیں اور اتنا common ہے اور انڈیا میں اتنا sensitive معاملہ ہے کہ communal دنگے جیسے کہتے ہیں communal violence کہ ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف اتنے زیادہ ہوتے ہیں کنٹری کبھی بھی develop نہیں ہو سکتا یاد رکھیں جس کنٹری کے اندر communal violence ہوتا ہے یاد رکھیں اور اس کے وجہ سے کئی جانے جاتی ہے کئی جانے جاتی ہے اور کئی مال کا ہزاروں کروڑ روپیا یوں ہی برباد ہوتا ہے دو آپ کے سامنے میں ریپورٹ رکھتا ہوں دو ہزار سولہ کی ایک ریپورٹ ہے جس کے مطابق 703 communal violence جو ہے اندوستان میں ہوئے دو ہزار سولہ میں چھہسی لوگ اس میں مارے گئے اور دو ہزار تین سو اکیس لوگ اس میں گھائل ہوئے ایک اور ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ کے اندر آٹھ سو باویس communal violence ہوئے فسادات ہوئے جو دھرم کے نام پر ہوئے جس کے اندر ایک سو گیارہ لوگ مارے گئے اور دو ہزار تین سو چورہ سی لوگ جو ہے گھائل ہوئے زخمی ہوئے اب آپ بتائیے اگر یہ شو میں آٹھ سو باویس ساس اور ہر سال کا فگر یہ 1947 سے اگر اب تک نکالیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہزار فسادات صرف communal lines پر ہو گئے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ مل بیٹھ کر بات کر رہے آدھ رکی یہ فسادات جو ہوتے کبھی کبار تو بھڑکائے ہوئے ہوتے اکسائے ہوئے ہوتے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں لیکن بہت سی بار ہماری ناسمجھی کے وجہ سے ہوتے ہیں کئی فسادات کی ریپورٹ میں پڑ رہا تھا ان ریپورٹوں کے اندر ایسے بھی فساد ہیں کہ کسی نے کسی ایک جانور کو دھکا دے دیا اور صرف ہٹانے کے بنیاد پر ایک پورا فساد ہو گیا اور کئی انسانوں کی جان چلے گے کہ اس کو وہاں سے ہٹایا کیوں گیا ایک آدمی ایک کانست ایک دھرم ایک سمودائے کا ایک ایریے سے بھاگتاوہ چلے گیا ہو گئی بل کر اور وہاں ہو گئی سے مراد فساد ہو گیا اور دوسروں نے آپس میں لل پڑ لیا دکانیں جلادی اور فلا مسئلہ ہو گیا بعد نے پتا چلا کیا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوئے کہ آدمی بھاگاتا اور ہو گئی تو ہو گئی مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا اور فساد چونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف ایسے کھڑے ہیں ایک دوسرے کی دھرم کو ہم سمجھتے نہیں ہیں دھرم ایک شکشاں اوپر ہم عمل کرتے نہیں ہیں دھرم ہمیں لڑنے کے شکشاں کوئی بھی دھرم نہیں دیتا ہے یاد رکھی اور لڑنے کے لئے ہم تیار ہوتے ہیں ہمیں مل بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ بڑا سٹرکٹ انبائس طریقے سے ایسے فسادات کی وہ جانچ پرتال کریں جانچ پرتال کرنے کے بعد جو کلپرٹ ہو جو ثابت ہو جائے کہ یہ گنہگار ہے ان کو سزا دینے کی کوشش کریں لوگوں کا یہ کام ہے ہم سب کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں کمینل ہارمونی مذہب کے تعلق سے گیان ہم وہ کریں مل جل کر بات کریں کوئی ایشو بھی ہوتا ہے تو ایشو کو ٹیکل کرنے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں اب میں آپ کو کیا کہوں ایکتا اور اکھنڈتا کے لئے اس کو ہم کہیں گے ہم لوگ کام کریں جب آپ لوگ بھی چھوٹے ہوں گے اسکول وغیرہ میں آپ نے یہ قصہ سنا ہوں گا ایک آدمی رہتا اس کے مرنے کا سمجھ رہتا تو اس کے پانچ ساتھ بیٹے رہتے ہیں وہ سب کو بولتا ہے کہ لکڑی لے کر آؤ وہ سب لکڑی لے کر آتے اور بعد میں بولتا اس کو توڑ دو سب توڑ دیتے ہیں بعد میں وہ سب کو بولتا لکڑیاں جمع کرو لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کرتا پھر بولتا اب توڑو تو وہ نہیں توڑتی میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کوئی سبق اور لیسن اس سے ملتا ہے ہم کوئی آدھ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کامینل جسو کہیں گے وائلنس کو ختم کریں اور ہارمونی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پریم کے ساتھ جینا سکے ورنہ یہ کنٹری ہمارا ملک بھارت دیش آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں وہ لوگ جو اس میں بستے آپ اس میں دوسرے سے لڑتے ہیں پانچوں 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 السلام علیکم آپ دل کرنے کے لئے ڈونیٹ اسپرکی روزانہ ہمارے نئے ویڈیو میڈیا پر جھوڑنے کے لئے بھارت دیش آگے